اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بینیامین وائس دوستو یہ مجسمہ ایک تاریخی شخصیت عجب خان آفریدی کا ہے جنہوں نے انگریز سامراج کی مخالفت میں انیس سن تئیس میں درہ آدم کیل میں لڑائی لڑی تھی اور یہ لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب غازی عجب خان نے انگریز کی کوہارٹ فوجی چھونی اور دگر مراکز کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا انہوں نے فوجی چھونی سے بھاری اسلاح نکالنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انگریز فوجیوں کو ہلاک بھی کیا جس پر انگریز انٹیلیجنس داروں اور عجب خان آفریدی میں ٹھن گئی ایک دن انگریز فوج نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا اور عجب خان آفریدی کی والدہ سے بتمیزی کی جس کے بعد ماں نے عجب خان آفریدی کو انگریز سے بدلہ لینے کا حکم دیا کہ جب تک تم انگریز سے میری بھی عزتی کا انتقام نہ لو مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی تب تک گھرانا یہاں تک کہ اسے اپنا دودھ تک نہ بکھنے کی بھی دھمکی دی اس کے بعد عجب خان آفریدی نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ انگریز قوم سے ایسا بدلہ لیں گے تو وہ تا عمر یاد رکھیں گے یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر پکتون قوم انگریزوں کی حمایتی تھی اور چند گینے چینے لوگ ہی عجب خان آفریدی کے ساتھی تھے انگریزوں کے ساتھی بکتون عجب خان آفریدی کو غدار سمجھتے تھے اور اسے ملک دشمنٹ سمجھتے تھے ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں سے پیسے حصول کرتے تھے اپنی والدہ سے بدسلوکی کا بدلہ لینے کے لیے عجب خان آفریدی نے ایک دن کوہارڈ کے انگریز آفیسر کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے میس ایلس کو اگوا کر لیا لڑکی کی ماں نے چیکھوں پکار کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پیرے پر معمول انگریزوں کو بھی قتل کرتے ہوئے میس ایلس کو اگوا کر لیا اس پر تمام انگریز حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے کڑے پیرے کے اندر داخل ہو کر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا عجب خان آفریدی میس ایلس کے ساتھ دس دن کوہارڈ کے کوتل پہاڑ کے ایک گھار میں رکا رہا پھر افغانستان جا کر وہاں کی حکومت سے پناہ منگی جنہوں نے پناہ کے ساتھ ساتھ سینکڑو ایکڑ زمین بھی مزار شریف میں عجب خان آفریدی کے نام کر دی اس وقت کے انگریز حکومت نے عجب خان آفریدی کے سار کی قیمت ایک لاکھ روپیہ جو کہ مجودہ دور کے کروڑوں روپے بنتے ہیں لگائی تو مہینے بعد افغان حکومت نے انگریز حکومت اور عجب خان آفریدی کے مابین فیصلہ کرا لیا اور پھر تورخم بارڈر پر میس ایلیس کو انگریز حکومت کے حوالے کر دیا گیا جب میس ایلیس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو حیران رہ گیا کہ مہینوں عجب خان آفریدی اور ان کے ساتھوں کے چنگل میں وہ کیسے باعزت اور محفوظ رہیں انگریز حکومت ایسی حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عجب خان آفریدی ایلیس کی ماں کو قتل نہ کرتا تو وہ عام معافی دیتے اور ان عام سے بھی نوازتے اس تاریخ سے ہمارے نوجوان بے خبر ہیں کہ ہماری قوم کی بہادروں کی داستانی تاریخ کا حصہ ہیں انیس سو سن پچاسیس میں میس ایلیس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ آدم کھیل آئیں اور عجب خان آفریدی کے گھر اور پناہ گا جس میں میس ایلیس رہ چکی تھی وہاں گئیں اور جا کر وہ بہت رہیں اس کے بعد عجب خان آفریدی کے آخری زندہ دوست ملک شیر خان باش کھیل جو شاید آب اس دنیا میں نہیں ہیں اسے ملاقات کی اور سننے میں آیا کہ میس ایلیس عجب خان آفریدی کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا عجب خان آفریدی کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی پسند ہی نہیں آیا اس موضوع پر پشتوں میں ایک فلم بھی بن چکی ہے اور پھر ایک دور میں یہ داستان ہمارے نساب کا حصہ رہی ہے مگر پھر نہ جانے کس طرح اور کیسے یہ کہانی ہمارے نسابی کتابوں سے غیب ہو گئی حالانکہ ہماری نئی نسل کو مشاہیر کے کا نامو سے روشناس کرنا ہمارا فرد بنتا ہے کوہٹ سرنگ سے آگے جس نے بھی عجب خان آفریدی کا مجسبہ نصب کرنے کا سوچا ہے وہ داد کا مستحق ہے